روم گاڑے موتنے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کارلے جو کرنا ہے آخر موت ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں عبرت جاہے تماشا نہیں سارے حضرات دروشری پڑھو محبت ناس اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابراہیم اللہ ابراہیم اللہ کا حمد مجزید صلی اللہ علیہ وآلہ نبی بھائیو دوستو بزرگو آجدہ اپرو گرام محترم مکرم بھائی سردار امان اللہ خان صاحب کی یاد اور انہیں دے ایمیں سمجھو عیسال سواب واسطے اور سال بھی انہیں کوئی پورا تھی گئے اسا کنوں جدا تھے ہوئے مائفل حید یار کہنی وہ ایک دوست نا سنگا رہا اون جوا فون سم کریں دے امان اللہ کا اندے او سہیں او او ساتھ بسم اللہ وہ جو میں آتے نا جا علاقے دا سردار ٹور بنجھے علاقہ موقف ہوندے ساکو تہی میں لگ دے ہون بیا یار ہی دنیا دے این جا ساکو کہنا لبسی مکھلے ساتھ میں ہا اللہ پاک اپنی رحمت نال اندی بکشت فرماویں اللہ اندی کبر کو جنت دا پاک بڑھاویں اللہ پاک پسمانگان کو شبر جمیل دےویں دوستو ایک خدا دا ہے فیصلہ رحمت دو عالم سیدہ بیٹا حضرت عبراہیم فوت تھے تک کملی والے ذہین رون دے بیٹھیں اکھی بھی چوہنچو ہیں امام علم بیاء تک صحابہ آکے دے ساکو رکے دو آپ رون دو صحابہ آرز کی دے یا رسول اللہ ساکو رکے دو آپ رون دو آپ نے فرمائے اکھی میں چوہنچو بے تہاشا اندیاں پینبا کی دلو فدا دی رضا دے راضی زندگی اور موت مرے اللہ دے ہاتھ موت وقت مکرر پہلے بھائی جانگو دسینہ کہاں استاد محترم تشریف فرماہاں تو ہاں دے علاقے دی وڈی خوش کی سمدی خدا پاک دے قصہ میں اللہ پاک نے تو کوئی ایسا سیگوا گھن نیمتہ آتا فرمائے استاد خالے محمود صاحب تو ہاں دے علاقے واسطے نیمہ دن بھائی صاحب سونے دا پتہ سنا رہے گو ہونے اور علم دا پتہ دے رہے ہیں علماء کرنو پوچھنے دی شان انہیں لوگیں دی زیارت سواب ہے تو آرے علاقے واسطے اللہ دی نیمت ہے جو اتا دے مدرسہ پڑھائیں استادیں اکثر زندگی دا سارا حصہ باہر پڑھیں دے رہے گئے جہانیہ فیصل آباد ادھے ادھے ساڑے علاقے میں اٹھارہ سال پڑھائیں استادیں اٹھارہ سال اندھے رہے گئے پوری دنیا ویسا گئے اللہ حمدللہ تمہار دے کریں ہم جو استادی بیتے ہانے کوچھ جہاڑے پہلے سارے علاقے علی پور دے نالے سید پور اتھا دو بھرا گھوٹھن انہیں دی شادی ہائی سیرا بندی کرنوں کو جب پہلے انہیں آکے ونجوں سے ڈاڑھی بڑھواؤں وال بڑھواؤں خط بڑھواؤں دوہائی گھوٹھ بھرا جو آئین وال بڑھواؤں خط بڑھواؤں واسطے شاہر دو اندھے پہ ان رستے وے گھنڈی ایہ دوہائیں تے چلی کواری اتھ سیج دے بیٹھے بیڑی بھرا سیرے چاہی کھڑے جو بھرا آویں تے گھوٹ بڑھیں تے سیرے پہ انہیں نے اللہ شامان کھڑی اے ہوں بے نیاد فیصلن اللہ دی رضا تے بندہ راضی ہوئیں دوستو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم 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 کیوں جو اللہ نے سوڑھے دے بعد نبوہ دا دروازہ ہی ختمکار چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے کو اللہ جڑی امت نیتی سارے انچے دی سردار اللہ جڑی کتاب نیتے سارے کتابیں دی سردار اللہ زیسہ کو جڑا نبی نیتے سارے نبی دی سردارے شان والے نبی دی شان والی اممہ آمنا سائر فرمی دینا میڈا بال جا میڈے پیٹے کئی نا آیا ہاں بکریاں جو چھیڑا پیرے میں پتھر لگ دیا ہاں نا جے جے میڈے بال میڈے پیٹے کئی اممہ آمنا فرمی دینا پہاڑے چنگلے دیتے بکریاں چھیڑی کھڑیاں اسمانے دو آواز آوان پہے گل اممہ فرمی دینا جو سنیے ماں یہ آواز آمنا مبارک ہوئی رحمت دو جہان تھی اممہ بڑھاڑا لی اممہ سائر فرمی دینا جے جے میڈے پتھر جائے گربت جی ہائی جو ٹیوہ ہاتھ تیل دے پیسے کئی نا ہن کمرے دیوے چندھارا اممہ فرمی دی جے جے میڈے بیدہ سوڑا پتھر جائے ساتھا کمرہ ایوے چمکڑ کھاڑ کے جیوے چودی دا چندر چمکڑا پیاں ہوئے کمرے دیوے چھو نور چھو آئے اممہ سائر فرمی دینا اتنا نور پھیلے اتنا روشنی تھا یہ جو میں کسر کسرات محلات نہیں ٹھے اممہ سائر فرمی دی جے جے میڈے بیلے پتھر جائے سبحان اللہ اممہ سائر فرمی دی جے میڈے بیلے پتھر ملا جائے میں ڈٹھے ماں میڈے بیلے پتھر جائے میں ڈٹھے ماں غصر تھیا ہوئے خوش بودھے ہو لینا اممہ سائر فرمی دی نارا کٹھا ہوئے خطنا تھیا ہوئے اممہ سائر فرمی دی نا اتنا سوڑا ہے کہ اتنا خوبصورا دے اممہ فرمی دی نرمہ سوڑا ہے تھیا آج میڈے پتھر دا اپا ہوئے کتنا خوشتی ہوئے اللہ فرمائے آمنا پریشان نہ تھی پتھر دے دائے نبی میں دائے اممہ سائر فرمی دی جھولی وے تی بیٹھیاں میڈے جھولی کنوں زمین دے آگے سجا جایا مسوم بچہ اممہ آمنا دی نرمہ حیران تھے جو کہنا تھے جو پر ہوا کیا پیش آئے آج تھی کئی بالی میں نہیں کیتا اممہ فرمی دی نرمہ دی جھولی کنوں زمین دے آتے سجدے بھی دیدہ پے تھوڑ مبارک وے حلیدہ پے اممہ سائر فرمی دی نرمہ کے سوڑا تا سہی جو آدھا کیا پے اممہ فرمی دی نرمہ جو کن لاتے سنیم یہ دعا مگ دے بنا اللہم اغفر لے اممتی اممہ سائر فرمی دی نرمہ دی نرمہ دی نرمہ دی نرمہ دی نرمہ دی نرمہ اممہ آدھے میں روڑ بیٹھے یا ماجو حیہ اللہ فرمائے آمنا روڑنا وقت والی نصیب والی حلیمان دی پہئے اے ویا دایا بالے کچھ چاہیے نرمہ رسطے پہ حلیمان ٹک لئے سارے دایا کے پچھو دے والدہ اللہ ہکو یتیم بال بچہ پے مزدوری نہیں لپڑی آمہ دنیا تو ٹرکے سی جریبے نکوشہ نہیں ملری آمہ فچھو تے واپس ہوا جو اللہ دایا حلیمان دی پندھ کر رہیا خالی ناویسا اور لوگوں نصیبے جو جاگ دے کھڑے ہاں حلیمان دے دائے فچھو حلیمان آئیے مکہ پاک جنگلے پہنچیے دائی حلیمان اللہ نے شدہ سوڑے بے پہتے دائی حلیمان گواہ کھڑائے دائی حلیمان دروازہ کھڑ گائے پچھو پال ہے آمہ سین فرمائے پال دہے پانی یتیمے دائی حلیمان دے آمنا ڈکھاتا سائیا سوڑے دے چیرے دور دو کپڑا جو ہٹائے نور دے لاتا پہ نکل دیا ہنہ دائی حلیمان دے آمنا مستوری دی لوڑ کائنی یا پیسے دی ضرورت کائنی یا اللہ واسے ہی ہو بال میں موڑے جا دائی حلیمان سوڑے پچھا دے بے دی پہئے دے دلے حلیمان تو رہ پہئے آمہ آمنا فرمے دی حلیمان جگہ پھر ساتے کو مزدوری ضرور نہیں سا میڈے پاس دی پارہ تے ہی کو لا واسہ نہ سمجھیا دائی حلیمان سوڑے کو چاہتے دیتھی والے دروازے تھے کھار والے تھے پچھوائیں دے ناچی تھے بیٹھئے ناچی کو اٹھے دے ناچی نہیں اٹھ دیا اللہ وروں اٹھا گئے ناچی کو نہ مارو میڈے سوڑے کو اگو بلہاؤ تھے پچھے ناچی ٹرسیا کملی والے سہیں کجھے جلے کو بلہائے نے جھری ناچی توڑ کر نہ سکتے دیا وہ دور دیوے دیوے سبحان اللہ امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے پنجوی فروری سال اٹھا راندہ ٹھوٹ گیا مان سب دوستان دے یاراندہ حادثے دی پوت ساڑے دل تو نہ لہا دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان بندہ یاردہ جو یارہا امان اللہ خان بندہ امان اللہ خان بندہ یاردہ جو یارہا مخلص ہر نال بڑا وفادہ رہا زندگی نہ پھل سے چُدائیے دیکھاں دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے تیری یاد بھیک دل بہو مجھے مان دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے ار باب اے تجاز تھی گئی یادیم ہے ار باب اے تجاز تھی گئی یادیم ہے مالک دے کم ہے نہ کرے جو کریم ہے مالک دے کم ہے نہ کرے جو کریم ہے بلان دی جو رونگے رونگے رات لنگ جا دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان بہو بندہ جو خودہ رہا امان اللہ خان بہو بندہ جو خودہ رہا میں بھل جو یارا دیے میں بھل دا سنگا رہا یارا کو جو ہر ویل یاد بہو دی رہا دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے تیری یاد بہو بندہ جو خودہ رہا امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے مولانا مصطفیٰ دا حاشق دیوانہا امان اللہ چلے سنگی نا جو حضرت یہ تھا ریت لے آئے ہوئے میں جو دیرے گزارش کی دیرے سارے کام چھوڑے کیونکہ علمانا محبت کرے نا یہ تو آگو جا سبحان اللہ اے مولانا مصطفیٰ دا حاشق دیوانہا مولانا مصطفیٰ دا حاشق دیوانہا بلال عثمانی نال اوندہ جو یارانہا بلال عثمانی نال اوندہ جو یارانہا اوندی ہے کہے کہ یاد سا کو بہو ستا دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے تیری یاد بیت تے لہے بہو مہمانیے امان اللہ خان تیری یاد بہو آ دیے نال دا حاشق دیے دی میں کتر صورہ موسیقی فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ وَكْبِكَ فَنْغَبْ سَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جانی بابا جانی بابا جانی اکسر یاد اتاها خواب میں آکر ہمیں چوم جاتے ہیں زدی امہ تیری یاد میں روتی ہے سارے چاچو تیری لات میں روتی ہیں بابا جانی اکسر یاد اتاها بابا جانی اکسر یاد اتاها ہر میں پھر میں تیرا ذکر بھی ہوتا ہے اور میں پھر میں تیرا ذکر بھی ہوتا ہے تیرے یار تیری کہانیاں سوناتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں غریب یتیم تس سے پیار کرتے تھے تیرے بیٹے آج ان کو باتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں خواب میں آکر ہمیں چوم جاتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں یادوں کے چلمن سے تجھ کو دیکھتا ہوں نا جانے لوگ دوں پر چھوڑ جاتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں خواب میں آکر ہمیں چوم جاتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں خواب میں آکر ہمیں چوم جاتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں یہ قانون دنیا ہے یہ حد اتنے بھی جانا ہے مگر جن میں کچھوں لوگ زندہ رہ جاتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں خواب میں آکر ہمیں چوم جاتے ہیں بابا جانی اکسر یاد آتے ہیں یادوں کے چلمن سے تجھ کو دیتا ہوں نہ جانے لوگ اکسر یاد آتے ہیں نہ جانے لوگ چھوڑ چھوڑ جاتے ہیں بابا جانی اکثر یاد آتے ہیں قوم میں آ کر ہمیں چھوڑ جاتے ہیں بابا جانی اکثر یاد آتے ہیں ولا معصوم بعده ولا محبوب بعده ولا امت بعده ولا كتاب بعده اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الَّذی خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعْدَلَكَ فِي ای سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَابَ وَالْكَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَقَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَ سَلَّمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْذُرُ إِلَى صُهَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْذُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمَالِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِينُ الْأُمِّيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَتِيمُ مَسْكِينَ بِأَهَدُ وَدَرْجَدًا نِفْتِ أَرْشِدْ يَحْسَمْدِ جَتِيمَ مَسْكِينَ دِیَا تُوْدَرْجَدًا نِفْتِ أَرْشِدْ يَحْسَمْدِ جَتِيمُ مَا کُنْ اُفْقِ تَوْجَا سَبْسَوْ مَسْلَاتِ تَبَا سَمْدِ دھی دی سمجی تونی کا فردی کودڑ کا سخت گناہ سمجی ہن مانگ میں کاؤسر سا تیلے عرصا کو آخری سا سمجی نہ چادر کھیل کے ٹوریا کر رہے آب کو آب سوالی نہ ظالم تے شازور صدا حرمور تے رہے اقبالی خامات مطا مسکینہ دا کر اپنی قبر نہ کالی جنب اندیات کو موتازی حتگوئے حسن خالی باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا جمعہ غفیر علماء اگرام تشریف فرمائیں اور پڑھا لکھا تبقہ عجز پروگرام برائیس علیہ السواب جنہی سر پرستی استاد علماء حضرت اقدر صدر مولانا خالد محمود سے مددلی فرمارین حضید دوستو میرے گلو پہلے مجہد اسلام وعید خوشلان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ سے بڑے سوڑے اندازی فکر آخرت دوبند حوالے نال گفتگو فرمارین اللہ تعالیٰ نے دی اس گفتگو کو قبول فرمائے بڑا سنف پروگرام رکھینے خیرات تو ویسے کرنی ہے چلو مختلف صورتے کی صالح سواب پہنچیں قرآن پڑھن کے بیان سن کے اللہ تعالیٰ اس مرہوم و مخفور میرے پیرادر کبیر عزت ماب عمام اللہ خان صاحب رحمت اللہ لہنی بخش فرمائے کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے بڑا خلیق انسان ہاں مخلص انسان ہاں ملاقات میری تقریباً فروری کلو ایک بینہ پہلے ہوئی تو ان سے شہری کی نکاح دی تقریب تھے بڑی محبت کرنالے انشاءاللہ کل قیام نوار علماء دے کٹھے جنبی جوسن اللہ تعالیٰ کلو دعائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے خصوصاً والدین کو سبرے چمیل دیتوں کی کتاب فرمائے والدین جو خصوصاً والدہ مجھتا ہے عزیز دوستو سانیہ ہے بڑا حافظہ ہے زیادہ وقت میں رہا کہ انسان نماز دائی ٹیم ہے وقت دی نزاکت کو سامنے رکھے سن فکر آخرت دے حوال نلچہ انگالی قرآن سنت دی روشنی تاکہ انہیں پروگرام دے فیدے ہونے ان کی ایمان کی بیٹری چارت دی ویڈی میرے عزیز دوستو دیرہ آئے بینیان واسکتے ہیں خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی ہے عادرین اکرام زندگی کا مختصر فلسفہ یہی ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو وہاں میں لپیٹ کر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اگر یہ کہا جائے اگر اتنا ہوگا کہ یہ ایک اونی جراب کی ماند ہے جس کے ایک سرے کے دھاگے کو کھینٹے کھینٹے جب اس کا دوسرا سرہ شروع ہوتا ہے تو پھر زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائز سراب کیسی ہے زندگی کے ہر موڑ پہ غم ستم دکھ درد مفت میں دستیاب ہوتے ہیں لیکن انسان کو خوشیاں خریدنی پڑتی ہیں بغیر کسی وقت کی توالت کے میں اپنے طرف سے اپنے بڑے بھائی سناولہ خان کی طرف سے سلیم خان کی طرف سے تمام بھائیوں کی طرف سے مامو جان بہنوی تمام اپنے علاقے کے لوگوں کو ان کا شکر گزار ہوں تہہ دل سے علماء اکرام کا میں ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور ان سے التماث کرتا ہوں کہ بھائی امان اللہ خان کو ہر نماز پہ ہر دعا پہ ان کو ضرور لازمی بھیجا کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کریں بہت بہت شکریہ